امریکی محق و خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تیل کی ضرورت کو سمجھتے ہیں ہر ملک کو اپنی ضرورت اور حالات کو دیکھ کر سستا تیل خریدنے کے فیصلے کرنے ہیں روسی تیل کی درامت پر پابندی نہیں لگائی ترجمان نے مزید کہا کہ نئے آرمی چیف کی تاغیناتی پاکستان کا درونی معاملہ ہے خطے میں اس تحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے ٹی ٹی پی جیسے خطرات سنیمت نا پاکستان اور امریکہ کے مفاد میں ہے عسکریت پسندوں کے خلاف موصر کا روایی تبقو ہے وزیراعظم شمال شریف کی زیر صداد وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ملکی سیاسی اور معاشر صورتحال پر غور گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دی جائے گی کابینہ کو گندم کی ڈیمانڈر موجودہ صورتحال سے بھی آگاہ کیا جائے گا منسوخ کیے گئے پیٹولیوم ایکسپلوریشن لائسنس کی بحالی پر کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی ادھر وزیراعظم نے عظم نظیر تارڑ کو ایک بار پھر وزیراعظم مقرر کر دیا نوٹفیکیشن بھی جاری وزیراعظم شہباز شریف نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے کمیٹی بنا دی وزیر خزانہ اسحاق دار سربراہی کریں گے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل، آیات صادق اور دیگر آلہ حکومتی احدیدار شامل کمیٹی عدویات کی قیمتوں میں اضافے کے مطالبات کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی فارماسوٹیکل انڈسٹری نے تمام عدویات کی قیمتوں میں چالیس فیصد اضافے کا مطالبہ کر رکھا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا آرمی چیف جنرل آسم منیر کو ٹیلی فارم چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی کہا بہادر پاکستان آرمی کے سپہ سالار کا منصب سنبھالنا بڑا اعزاز ہے فارماسوٹ کو ان جیسا قابل سربراہ ملنا اللہ کا فضل ہے ان کی قیادت میں آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاع کی قوت میں مزید اضافہ ہوگا پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے اور بچانے کے لئے حکومت اور اوپوزیشن سرگرم چیرمن پیٹیا امران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب پروے صلاحی کی آش ملاقات متوقع اسمبلیوں کی تحلیل پر مشابرت ہوگی کل ہونے والے پارلیمانی پارٹی سلاس پر بھی بات چھتی جائے گی نو لیگ اور احتحادیوں کے رابطے بھی تیز دونوں جماعتوں نے اپنے تمام عرقین کو لاہور پہنچنے کے ہدایت جاری کرتی نو لیگ کا اپنے پندرہ عرقین کی معتلی کے فیصلے کے خلاف عدالت جرانے کا فیصلہ پی ٹی آئی چیرمن امران خان پر فائرنگ کس ہتھیار سے ہوئی معاملہ مزید علج گیا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق رائم سین سے نائن ایم ایم کے نو اور بڑے اسلحے کی گولیوں کے دو خول ملے تھے نئی ایف ای آئر کے مطابق ملزم نویت سے نائن ایم ایم کی بجائے دیسی ساختہ تیس بور پسٹول برامت ہوا تحقیقات پر نئے سوالات کھڑے ہو گئے پیپلز پارٹی پچپن برس کی ہو گئی یوم تاسیس پر کراچی نشتر پارٹ نے بڑے جلسے کی تیاریاں جاری بلاول بھٹو سمیت پارٹی رہنما جیالوں سے خطاب کریں گے سابق صدر عاصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ پیپلز پارٹی نے تین آمیروں کو شکست دے کر جمہوریت کو فتح یاب کیا بھٹو کو سیاسی منظر سے ہٹانے کی کوشش کرنے والوں کو آج کوئی نہیں جانتا بلاول بھٹو بولے یہ نوشتہ دیوار ہے کہ ملک کو آئندہ سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ حکومتوں کی ضرورت ہے آئندہ ہم انتخابات کے بادشاہ رسوہوں میں عبامی راج ہوگا سود کی لانت کو ختم کرنے کے لیے حکومت اور متعلقہ ادارے مشترکہ کوشش کریں ملک میں بلا سود بنکاری کو عملی طور پر لاغو کرنا ہوگا مفتی تکی عثمانی کا کراچی میں حرمت سود سیمینار سے خطاب مزید بولے کہ مسلمانوں کے مختلف مقاطب فکر میں سود سے متعلق کوئی اختلاف نہیں ایسا فارم بنایا جانا چاہیے جس میں سلگتے ہوئے مسائل کا متفقہ حل نکالا جائے مل کر کام کریں تو سب ممکن ہے کراچی کی مصروف ترین شہرہ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی پائپ لائن پھڑ گئی وارٹر بورڈ کی جانب سے پانی کی پائپ لائن کی مرمت تحال نہ ہو سکی ہزاروں گیلن پانی سڑک پر جمع شہریوں کو عام درفت میں شدید مشکلات دوسری جانب ملیر ہارٹ سے ملیر کالا بورڈ تک جانے والی سڑک اور پل خستہالی کا شکار منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا شہر قائد کے بجلی سارفین کے لیے اچھی خبر بجلی دو روپے چودہ پیسے سستی کرنے کی منظوری بجلی سستی کرنے کا فیصلہ اکتوبر کے مہینے میں ماہانہ فیول ایڈجسمنٹ کے تحت کیا گیا سارفین کو تین ارب انسٹھ کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا لائف لائن سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان اور انگلینڈ کی تیمز کی آج بھی پریکٹس بین سٹوکز کی تبیت ناساس آج پریکٹس کے لیے نہ آئے ٹروفی کی تقریبی رونمائی کل تک ملتوی پاک انگلینڈ پہلا ٹیسٹ میچ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا نیدر لینڈز نے میزبان قطر کو دو سفر سے پچھاڑا ایوینڈ میں آج بھی چار میچ اسٹریڈیول آسٹریلیا کا مقابلہ دین مارک اور تونس کا مقابلہ فرانس سے ہوگا رات بھارہ بچے ارچند ٹائن اور پولینڈ آمنی سامنے ہوگے سعودی ارپ اور میکسی کو کا دو اور ڈائی میچ آج ہوگا برطانیہ میں مسیحی آبادی کی شرعہ پچاس فیصد سے کم ہوگئی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ دو ہزار اکیس کے مردم شماری ریپورٹ سامنے آگئی ریپورٹ کے مطابق انگلینڈ اور ویلز میں مسیحی شہریوں کی تعداد دس سال میں انسٹھ فیصد سے کم ہو کر چھالیس فیصد رہ گئی لا دین افراد کی آبادی ایک چھتھائی سے بڑھ کر سینتیس فیصد تک جا پہنچی دس سال میں مسلمانوں کی تعداد میں بارہ لاکھ کا اضافہ چار آشاریہ نو فیصد سے بڑھ کر چھ آشاریہ پانچ فیصد ہو گئی پاکستانی سینٹر لیشن والی بول چیمپینشپ جیت لی کرین چھرس نے فائنل مقابلے میں ایران کو شکست دی پاکستان کی جیت کا سکور تین ایک رہا بنگلہ دیش نے سیری لنکا کو ہرا کر چیمپینشپ میں تیسری پوزیشن اپنے نام کی اور عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن عالم سہروردی رحمت اللہ علیہ کے سات سو نوے سالانہ عرص مبارک کی تین روزہ تقریبات کا آغاز سجادہ نشین درگا عالیہ مخدوم شاہ محمود گریشی نے مزار شریف کو ارکے گلاب سے غسل دیا اور چادر کوشی کی موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر